ہائی گائز میں ہوں اپنے دوستین ہوسٹ کبیر جی ہاں جناب جو تھا دیش کا نمبر ون نیو شینل پچھلے اٹھارہ سالوں سے اٹھارہ مہنے میں ہی اور بھارت نے اس شینل کو دھس کر کے نمبر ون کی رینکنگ حاصل کر لی ہے جناب جی ہاں جناب ہم بات کر رہے ہیں آج تک بہت سے اور بھارت کی جس طرح سے اٹھارہ سال سے دیش کا نمبر ون ہندی نیو شینل آج تک تھا لیکن اٹھارہ مہنے میں ہی آر بھارت نے ہندی نیو شینل میں اپنی پکڑ بنا لی اور آج دیش کا نمبر ون ہندی نیو شینل بن چکا ہے جناب اس میں کوئی ڈاؤرس نہیں ہے جس طریقے کی ٹی آر پی کی ہے میں اگر بات کروں تو آر بھارت بہت اچھی ٹی آر پی پہ ہے اور نمبر ون دیش کا ہندی نیو شینل بن چکا ہے جناب جس طریقے کی ارنہ گوسوامی کی ٹیم کی ریپورٹنگ ہے چاہے وہ بورڈر پر ہو چاہے وہ پال گھرم معاملے کو لے کے ہو چاہے وہ سوسانت کیس کو لے کے ہو لیکن ماننا پڑے گا جناب جس اٹھارہ سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اٹھارہ سال کا جو ریکارڈ ہوتا ہے جناب اٹھارہ مہنے میں توڑنے اب بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ارنہ گوسوامی کی ٹیم نے وہ کر دکھایا ہے جو کوئی نہیں کر سکا کیونکہ جس طریقے سے ارنہ گوسوامی کا اپنا خود کا ایک ہندی پروگرام آتا ہے سام کو سات بجے پوچھتا ہے بھارت کسی سے وہ ڈرتے نہیں ہے بے باقی سے وہ انکرنگ کرتے ہیں اور کوششن پوچھنے میں گھبراتے نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں ہندوستان کی جنتہ نے انہ گوسوامی کو ایک نئے آیام پر پہنچا دیا ہے اور ہندوستان کا نمبر ون ہندی نیو شینل بن چکا ہے آر بھارت اور اب بھی ٹی وی اسکینز پر آج تک چلا رہا ہے کوئی نہیں دور دور تک لیکن آپ آج تک والو کو یہ ٹیگ ہٹا دینا چاہیے اپنی ہارمان لینی چاہیے اور نمبر دو کا ٹیگ لے لینا چاہیے ٹیگ لینا پڑے گا جناب کیونکہ جنس طریقے سے دیس کا اب کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے کہ آر بھارت نمبر ون نیو شینل بن چکا ہے ہندی کا اور ہم انہا گو سوامی کو میری طرف سے بہت بہت سب کامنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے انہا گو سوامی کی ٹیم ریپورٹنگ کرتی رہے اور دیس کی جنتہ کا پیار ان کی اور ہمیں ساتھ سے ہی بنا رہے گا جناب اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرجئے چینل کو سسکرائب کرجئے بیل آئیکن کو کلیک کر دیجئے اور ایسی لیٹس خبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیے جناب جوہین جوہ بارت